کہنے بھائی تیرے دیر میڈ اس کے باس ٹائم ہے دیر میڈ کے اندر یہ جیسے مرضی کھائے اس کے اوپر کوئی ببندی نہیں ہے پندرہ سیکٹ گزر چکے ہیں اسلام علیکم نادرین میں ہوں میہ بھائی نادرین بچپر میں چھوٹے تھے ایک ایر چلتا ہے ٹی وی پہ ماما ماما پاپا پاپا میں نے بٹی پیزا پہ جانا ہے میں نے آج وہ ایر دیکھا مجھے بٹی پیزا کی یاد آگیا یہاں پر نگٹس کھانے ہم آگے ہیں میرے ساتھ میری تینوں گرینڈریں مجود ہیں فیصل دعود خان اور گنگا گجر تینوں کا چیلنج ہے ان کو میں دینے نائنٹی سیکنڈ نائنٹی سیکنڈ کے اندرین نے نگٹس کھانے جو بندہ ہیں تینوں میں سے سب سے زیادہ نگٹس کھائے گا وہ مہراج کا ویندر ہوگا فیصل بھائی کوئی پبندی نہیں ہے آپ کے اوپر کھانا وان اون وان ہے لیکن موہ کے اندر ہی آپ نے رکھنا کوشش کریں کہ موہ آپ کا خالی ہے جس کا موہ زیادہ خالی ہوگا اس کو ابھی دنر کارار دے دوں گا اوکے تیارہ چلیں کے لیے کریں شروع جی ایک دو تین ٹائم شروع جی کیا کہنے با دو تین شابہ 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 فیصل چوتھ ہے اختی حات میں نائنٹی سیکنڈ کے پاس میکشمم ٹائم ہوگا چار کھا گیا جی فیصل پانچوانے یہ کھا رہا جی نگٹس کھانے ہیں ڈیرڑ منٹ کے اندر وان پوائنٹ ٹائم دن کے پاس ٹائم ہوگا پانچ چھتا یہ کھا رہا جی فیصل تیس سیکنڈ ہونے والا تیرا موہ فول ہے موہ خالی کرنا پہلے اپنا جو بندہ زیادہ کھا گا وہ وندر ہوگا جی سات پیسیز اب تک کھا چکے ہیں جی بٹی پیزا کے اندر پٹی صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے جی ان سے جو ان کا ایر چلایا تھا اس ایر کے بابت بھی پوچھیں گے نوہ پیز کھا رہے ہیں جی ففٹی سیکنڈ ہو گئے ہیں فیصل بھائی پچاس سیکنڈ آپ کے گزر چکے ہیں ٹھیک ہے جی ایک میٹ آپ کا پورا آگا ہے جی کونٹ کر کے بتائیں کتنے ہو گئے جی یہ دسوہ پیز کھا رہے ہیں نو کھا چکا ہے دسوہ پیز کھا رہے ہیں فیصل پچی سیکنڈ تیرے پاس باقی کیا کہنے بھائی جان پٹی کے نگڑ سے ہیں بھائی مشکل سے اندر گزرتے ہیں بھائی بڑے ہیوی نگڑ سے ہیں بھائی گیارہ باروہ کھا رہا بھائی فیصل بھائی 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 وان پوائنٹ ٹھرٹی سیکنڈ موس کا چل درہا ہے جی چھے کھا گیا اس کتنے پر تک بارہ بارہ کھا گیا جی ناظرین گوں گا گجر آگیا اس کا اپنے شکردوں کے ساتھ مقاملہ تین گرینڈ رہے ایک ساتھ چیلنج میں آج بیٹھ رہی ہیں یہ پتہ نہیں صافائی کر رہا ہے ٹیبل پر اس نے کونسا فارمولا لکھانے ہیں بھائی جان ایک پوائنٹ تھائٹی سیکنڈ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس ٹائم ہے پچھے کارلے پتر چٹی نہیں آنکھ آلیا یہ ہو کریں شروع کر رو جی کر رو جی کر رہا آجو آجو اپنے آبی چار 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 اٹھ نو دیکھ داس یارہ دیکھ بارہ ایک دو تری ٹائم شروع جی ایک پوائر تھرٹی سیکنڈ کے پاس ڈیلی مینڈ اس کے پاس ٹائم ہے یہ کہ کر دیا بھائی تم نے کیا کہنے بھائی ڈیلی مینڈ اس کے پاس ٹائم ہے ڈیلی مینڈ کے اندر یہ جیسے مرضی کھائے اس کے اوپر کوئی ببندی نہیں ہے پندرہ سیکنڈ گزر چکے ہیں تیرہ اس نے یہ اس کے اندر رکھے دے شابہ 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 جی کیا کہنے بھائی تیرے کیا بھائی تیرے کیا بھائی تیرے پچیس پینتی سیکنڈ ہوگا جی مو خالی کر کے دکھانا پھر ٹائم روکھوں گا چالیس سیکنڈ ہوگیا میرا دلیلہ تمہیں ایک منٹی ٹائم دوں کی تیرا شگیرتی کے ساتھ مقابلہ ہے اس کی دلی سپیڈ رہی ہے پنتالیس سیکنڈ ہوگا پنتالیس سیکنڈ چھوڑا 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 پندرہ ایک میٹ پورا آگا گا گنگا گجر جی پندرہ نگٹس کھائیں آپ نے ایک منٹ کے اندر اندر اب یہ دہود کو ٹائم دے رہے ہیں سولوہ پیس کھا رہے ہیں جی عمام کی برپور تداد ہیتر سپورٹ کرنے کے لئے کنگے کو سولا کھا گیا سترہ کیا کہنے اٹھارہ کھائے پترہ آج بسی ہیں اے کی کر رہے ہیں تھارہ مو خالی کر کے پترہ پٹی تھے نگٹس نے مشکل سے کھائیں گے انیس انیس ہی کھائیں گے انیس ہی کھائیں گے انیس گھنے گے کیونکہ اس کا مو خل رہا ہے اگر اس کے شکرد کی باری ہے وہ ہے جی ناظرین آخری چاہتا ہے دہود ہان اس کے اس آدھ نے کھائے انیس نگٹس کھائے ہیں ڈیڑھ منٹ کے اندر دہود ہان کو بیس کھانے ہوگا گر یہ انیس بھی کھا جاتا ہے یہ بینر ہوگا اگر ون پائنٹ تھرٹی سیکنڈ میں ہے کہ نائنٹی سیکنڈ میں یہ فینش کر لیتا ہے دہود بھائی اپنے پیس سائیڈ پہ کر لو تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ ہو کہ دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ اور یہ دو بیس ٹھیک ہے یہ پانچ بھائی پکڑ لو ایک دو چین ٹائم شروع جی دہود نے ایک دہود خان ہوگا دہود میں تری برپور سپورڈ کروں گا ڈاس لے کر چاچانا بھل میں کھا کی کرتا ہے دیکھا خسانہ تھے میرا کام میں خساؤں کا ڈشرب کروں گا تو وہاں کو انٹریٹینمر دوں گا ماما ماما میں نے بٹی پیزا پہ جانا ہے وہاں پہ نگٹس کھانا ہے پتی صاحب نے بر بر کے بلائے ہے بیٹا انہوں نے کہا جن کی گرینڈریں میں روکوں گا ان کے جو آریان آریوں کو میں ڈشرب کروں گا انہوں نے اپنے کاریور کو بولا کہ بڑے بڑے نگرس لگاؤ تاکہ ان سے جلدی نہ کھائے جائیں آدھا ٹائم تیرا گزرنے والا ہے شابہ 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 دہود سپیڈ پکڑا پنتالیس سیکنڈ ہوگا پنتالیس سیکنڈ آخری تیرے پاس اگر تو انیس بھی کھا گا تو اندر ہوگا اس کو پانی ڈال دے جس سے جو مرضی کر اس کو سائیڈ پہ کر لے جی شابہ شابہ دہود سیکنڈ باقی تیرے پاس باقی تنے سب کو کھانا اگر تو کھا گا تو ونر ہوگا اتنی سانی سے نگرس نرم نہیں ہوتے بھائی یہ بٹی پیزا کے نگرس مو بھرا ہوا ہے دہود پتھان کا شابہن کھا گا آپ کے دل کا خوبے آپ کو معالی جو آنیا بھراہ کر لے لیکن یہ بڑا طف چیلنج ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے میڈا دنگ ہے چاچا جیسے ڈانس کرتا ہے وہ ڈانس کر کے دکھا دو بس ڈانس کر کے دکھا دو دہود ڈانس کر کے دکھا دو ڈانس کرکی دکھا دو ڈانس کر کے دکھا دو ڈانس کر ہیڈا دو ٹائم اپ ہو گیا جی ناظرین آج موجود ہیں بٹی پیزا پر بٹی صاحب پہلے تمہارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو بچوں نے آیا آپ کا دیکھتے تھے کہ ماما ماما پاپا پاپا میں نے بٹی پیزا پر جانا یہ آپ کے منشت میں کیسے آیا اپنے ذہن سے آیا اس کے بعد دکھان شکر ہے چل پڑی شکر آج اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کریں یہ بڑی صاحب آپ سے گزارش ہے یہ جو آج کا نام ہے گونگے گجر کو دے دوسرا میں یہ بتائیں کہ یہ جو نگر صاحب بناتے ہیں تو کیا دبا دبا کے بناتے ہیں یہ بڑے خ سپیشل لگرز ملیں گے پٹی پیزا کے اوپر رائے دوسری دکھانوں کے نسبت آپ کو یہاں پہ چیز کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ملے گی اور میار بھی آپ کو زیادہ ملے گا پٹی صاحب پکی بات ہے یہ نام کی رکم جی گونگا گجر کو دیں جی گونگے کا کہنا ہے کہ بھائی میرے لیے کم سے کم تین سے چار منٹ رکھا کر رہا ہو تاکہ جو میری سائیدیں ساری فل ہوں ہم نے صرف بیٹا تمہیں نہیں دیکھنا ہم نے اپنا بجٹ بھی دیکھنا ہے کیونکہ تم تو ہمارا پاکستان زندہ آباد